دوستو اگر آپ نے چکی ڈول پارٹ 1,2,3 نہیں دیکھا تو پہلے جا کر اسے دیکھ لیں ورنہ کیا ہے کہ آپ کو سٹوری کی سمجھ نہیں آئے گی ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے بابا اپنے دوست کے گھر جانے لگتا ہے کیونکہ بابا کی دوست کی کول آئی تھی اور ادھر گلی بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن اسے یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ادھر جو چکی ڈول ہوتی ہے گلی اور شون کو پکڑ لیتی ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے دوستو میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے بتا پاؤں ادھر گلی آ جاتا ہے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن اسے سامنے کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں پر تو بلی ہی نہیں تھا تب ہی یہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے ارے ساتھ میں ہی بلڈ پڑا ہوتا ہے گلی وہاں پر جانے لگتا ہے بلڈ دیکھنے کے لیے کیا خرقار یہ بلڈ کس کا پڑا ہے گلی کو یہ نہیں پتا کہ یہ بلڈ بلی کا ہے تب ہی گلی اس کے پاس آنے لگتا ہے ارے گلی یہ کیا کر رہا ہے تب ہی گلی اس کے پاس آ کر اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے گلی کافی زیادہ گبرا جاتا ہے ارے بلی تو ادھر ہی تھا اور یہاں پر بلڈ بھی پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بلی کا بلڈ ہے گلی ذہن میں سوچنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی اس کے سر میں شدید درد ہونے لگ جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے گلی کو کافی زیادہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ آخر کار بلی کہاں چلا گیا اور یہاں پر بلڈ بھی پڑا ہوا تھا کہ تب ہی گلی وہاں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے گلی بہت سارا بلڈ دیکھ لیتا ہے جس کو دیکھتے ہی یہ وہاں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے لیکن اب بابا کو کون بتائے گا کیونکہ گلی یہ بات جانتا تھا کہ چکیڈول سب کو پکڑ رہا ہے اس کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور جو گلی ہے اس کو چکیڈول پکڑ چکا ہے اور یہاں پر گلی بھی بھی ہوش ہو چکا ہے اب نہ جانے کون بابا کو بتائے گا ارے یہ جگہ بھی خطرے سے فل ہے کیونکہ یہاں پر دو دو مونسٹر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر گلی اور پوٹی با شون کو قید کیا گیا ہے مطلب اندر جانے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ جہاں پر کوئی اندر جا سکے ارے سوائے بابا کے کیونکہ بابا کافی زیادہ پاورفل ہیں بابا ان مونسٹر کو مار دیں گے ادھر پوٹی با شون اور گلی کو پکڑا ہوا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا شون کو پکڑتے ہوئے گلی نے دیکھا تھا لیکن گلی بھی اب بھی ہوش ہو چکا ہے مطلب ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ابھی پہلا مونسٹر دوسرے مونسٹر سے کہتا ہے ابے ہو نمبر دو میں تو کہتا ہوں ان کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے یہاں پر اندر جا کر ان کو لے کے آؤ میں کھانا چاہتا ہوں ان کو ابھی دوسرا مونسٹر کہتا ہے ابے ہو ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ چپیڈول ہمیں آ کر ختم کر دے گا ارے وہ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے میں ایسا نہیں کروں گا اگر تمہیں کھانا ہے تو تم خود جا کر کھالو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا ابے تو تو ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو تو میرا کام نہیں کر رہا اب تو دیکھ میں ان کو کیسے کھاتا ہوں تمہارے سامنے ہی کھاؤں گا ارے کچھ بھی نہیں ہوتا تم ایسے ہی ڈرتے ہو ادھر بابا بھی اپنے دوست کے گھر پہنچ جاتے ہیں ارے سامنے رہا اس کے دوست کا گھر تب ہی بادل نیچے اترنے لگتا ہے بابا اپنے دوست کے گھر پہنچ جائے ہیں اب پتہ چل جائے گا کہ بابا کے دوست کو کونسی پرشانی تھی یہاں پر بابا پہنچ جاتے ہیں اگر بابا کا دوست بابا کو نہیں بلاتا تو گلی بابا کے گھر پہنچ جاتے اور پھر گلی بابا سے مل بھی لیتے اور ساری بات بھی کر لیتے لیکن بابا کے دوست کے بلانے کی وجہ سے گلی وہاں سے لوٹ گیا اور گلی بیچارہ بھی ہوش ہو گیا تب ہی بابا بادل سے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر بابا اپنے دوست کے گھر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا کے دوست نہیں بابا کو یہاں پر کیوں بلائیا ہے لیکن بابا کا دوست ہے کہاں مجھے لگتا ہے وہ گھر کے اندر ہے تب ہی بابا گھر کے گیٹ کے پاس جانے لگتا ہے تاکہ بابا اپنے دوست کو بولا پائے تب ہی بابا گھر کے قریب آ جاتا ہے اور پھر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بابا دروازہ نو کیوں نہیں کر رہے بابا یہاں پر کھڑے رہتے ہیں ارے یہاں پر تو دور بیل بھی لگی ہوئی ہے لیکن بابا دور بیل کو کیوں نہیں دیکھ رہے تب ہی بابا دور بیل کو دیکھتے ہیں اور دور بیل بجانے لگتے ہیں دور بیل بجانے کے بعد بھی باہر کوئی نہیں آتا بابا کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کار میرا دوست کہاں پر چلا گیا ارے کہیں بابا کو دوست باہر سوسو کرنے تو نہیں گیا تب بھی بابا بادل کی طرف جانے لگتے ہیں تاکہ بادل سے بھی پوچھ پاؤں کہ آخر کار میرا دوست کہاں ہے لیکن بادل ایسا کیسے بتا سکتا ہے کیونکہ بادل تو بابا کے ساتھ ہی آیا ہے تب بھی بابا اسے پوچھنے لگتے ہیں ارے کیا تمہیں کوئی پتہ ہے کہ آخر کار میرا دوست کہاں پر چلا گیا میں نے دور بیل بھی بجائی ہے لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا تب بادل کہتا ہے ارے بابا مجھے نہیں پتا میں تو آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں ارے آپ ٹینشن نہ لیں مل کر ویٹ کر لیتے ہیں ابھی وہ آ جائیں گے ارے یہ تو بابا کے دوست ہیں جو کہ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ اوداس کیوں ہیں آخر کار ان کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اوداس ہیں تب بابا ان سے پوچھتے ہیں ارے میرے دوست میرے بھائی تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو اپنی پرشانی مجھے بتاؤ تب بھی بابا بتاتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے جس کو نہ جانے کون اٹھا کر لے گیا ہے مجھے یہ نہیں پتا اور بھی کافی ساری خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے میں نے آپ کو اس لیے بھلایا ہے تاکہ اس پہ کنٹرول پاسکیں اس سے پہلے کہ گلی بلی کو بھی اٹھا لیا جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی بابا کہتے ہیں ارے مجھے پورے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں گلی اور بلی کے پاس جانا ہوگا تاکہ انہیں وہ کچھ کہنا پائے تب ہی بابا اور اس کا دوست بادل پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بادل اڑ کر گلی اور بلی کے گھر جانے لگتا ہے لیکن اب کافی زیادہ دیر ہو چکی ہے بابا کو پہلے گلی اور بلی کے گھر جانا چاہیے تھا اب تو پوٹھی باز شون بلی دونوں پکڑے جا چکے ہیں اور بیجارہ جو گلی ہے ویسے ہی بیہوش ہو چکا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یہ گلی اور بلی کے گھر پہنچ جاتے ہیں بادل یہاں پر لینڈ کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر تو سب کچھ خراب ہوا پڑا ہے ادھر کرین نے ایک پیڑ گیرا کر رکھا ہوا ہے بابا اور اس کا دوست دونوں یہاں پر پہنچ چکے تھے اور انہیں سامنے کچھ بہت زیادہ خطرناک نظر آ جاتا ہے ارے یہاں پر تو گلی بھی ہوش ہوا پڑا ہے اور یہاں پر ساتھ میں بہت زیادہ خون پڑا ہوا ہے یہ خون بیچارے بلی کا ہے جو کہ بیچارہ یہاں پر چکی ڈول کے ہاتھوں کافی زیادہ زخمی ہو گیا ہے لیکن وہ موت کے موں میں پڑا ہوا ہے ادھر بابا اور اس کا دوست گلی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے یہ تو معاملہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے تب ہی بابا کہتے ہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس نے بیچارے گلی کا یہ حشر کیا ہے اب تم دیکھ لینا یہاں پر بیچارہ گلی پڑا ہوا ہوتا ہے تب ہی دوسرا بابا کہتا ہے اس کو اسی نے مارا ہے جس نے میرے بیٹے کو پکڑا ہے مجھے امید ہے وہ سب کو مارتا چلا جا رہا ہے نہ جانے وہ کون ہیں جل سے جل اسے ہمیں پکڑنا ہوگا ایسے تو وہ سب کو مارتا چلا جائے گا ہمیں اس پروبلم کا سلوشن نکالنا ہوگا ورنہ یہ سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اب نہ جانے کیا چکی ڈول کا ہونے والا ہے کیونکہ دونوں باباس کو پتا چل گیا ہے اور ادھر دونوں مونسٹر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک مونسٹر اندر کی طرف جانے لگتا ہے گلی یا پھر شون کو کھانے کے لیے کیونکہ اسے بھوک لگ رہی ہے اور چکی ڈول یہاں پر نہیں آیا ارے یہ تو چکی ڈول کے ساتھ گرداری کر رہا ہے تب ہی یہ اندر کی طرف آ جاتا ہے اور اب نہ جانے یہ کس کو کھانے والا ہے یہاں پر بھولی اور شون لٹکے ہوئے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو یہ کھا جائے گا کیونکہ اسے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو دوستو ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ سب ہم دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ میں اور دوستو یہ رہے آپ کے کومنٹ جو کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں کیے ہیں اور جو اس ویڈیو میں کومنٹس کرے گا اس کو اگلی ویڈیو میں دکھایا جائے گا تھینس و ووچنگ